السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم عثمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں آپ کے وہ تمام سوال جو کہ مجھے آپ نے تقریباً پچھلے دس پندرہ دنوں سے کومنٹ باکس میں لکھی ہیں تو ان کا ریپلائی کروں گا وہاں بار میں نے کچھ سوالوں کے ریپلائی کر دیا تھا لیکن کچھ ایسے ایمپورٹنٹ سوال تھے جن کا دوستو جواب دینا ویڈیو کی صورت میں ضروری تھا تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکیے ویڈیو پوری آپ نے دیکھنی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل تو پر نئے آئے ہیں سب سے پہلے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی نیبل کریں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز بھی آپ کو پوائنٹی رہیں تو دوستو سب سے زیادہ جو موجودہ دنوں میں پوچھا جانے والا سوال ہے وہ یو آئی کے اندار ماسک کے فائن کے بارے میں ہے کہ ماسک کا جو فائن تھا اس کو دسکاؤنٹ لینے کا کیا طریقہ کار ہے یا اگر ہم لوگ ماسک کا جو فائن ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہاں کے دوستو جو پولیس کی ویب سائٹ ہوتی ہے جیسا کہ ڈوبائی کی ہے ڈوبائی پولیس ڈوٹ جی آو وی ڈوٹ اے ای اس طرح آپ نے وہاں کے دوستو پولیس کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے وہاں پر اوپن کرنے کے بعد دوستو اگر آپ ڈرائیور نہیں ہیں تو آپ کا جو وہاں پر فائن لکھا ہوگا وہ آپ کے ماسک کا ہی فائن ہوگا یا دوستو آپ نے کسی سوشل ڈسٹس کا خیال نہیں کیا ہوگا ایسی صورت میں اگر آپ کو کوئی فائن ہوا ہے اور اس کے اندر دوستو آپ کو جتنا بھی ڈسکاؤنٹ یو آئی نیشنل ڈیٹ کی حوالے سے مل چکا ہے وہ بھی ساتھ میں لکھا ہوگا یا دوستو آر ای ڈی وہ آپ کا فائن مائنس کر کے وہاں پر لکھا ہوگا اور جتنا بھی فائن ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے اگر دوستو آپ وہ ادا نہیں کریں گے تو اس کی دوستو جو رقم ہے وہ بڑھتی جائیں گی جب تک کہ یو آئی اس کے اندر مزید ڈسکاؤنٹ کا اعلان نہیں کرتی کیونکہ یو آئی نیشنل ڈیٹ کی حوالے سے جتنا ڈسکاؤنٹ یو آئی کی جن جن اسٹیٹ نے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں اب بھی دوستو کوئی بھی نئے ڈسکاؤنٹی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے مزید کوئی بھی ڈسکاؤنٹی دوستو انفرمیشن نہیں ہے کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہے یا وہ لوگ جو کہ پوچھتے ہیں کہ فائن چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو ان کے لئے یہی ہے کہ پولیس کی ویب سائٹ میں جائیں وہاں دوستو سروس کا ایک آپشن ہوگا وہاں آپ دیکھیں اس کو اوپن کریں آپ کا ٹریفک فائن لکھا ہوگا اور وہیں دوستو آپ کا ماسک کا فائن بھی لکھا ہوگا تو یہ طریقہ کار ہے اس کے بعد دوستو جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یو آئی میں جن لوگوں کے جن کنٹریز کے ویزاز بند تھے کیا وہ ویزا اوپن ہو چکے ہیں زیادہ تر لوگ اس چیز توپر ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ پاکستان کا ویزٹ ویزا ادمی کے لئے اوپن کر دیا گیا ہے تو دوستو ابھی تک اس چیز کے بارے میں کوئی بھی اتھنٹک انفرمیشن نہیں ہے یہ تمام باتیں جو ہیں صرف افوائے ہیں اور انڈیا کے بارے میں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ انڈیا کا ویزٹ ویزا اوپن ہے یوں گلومیٹ ویزا اوپن ہے تو دوستو انڈیا کے لئے اوپن ہے آپ ویزٹ میں آ سکتے ہیں ویزٹ میں آنے کے بعد یہاں آپ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بلومیٹ ویزا کے لئے آپ کے لئے کسی بھی تسم کی پریشاری نہیں ہے یہ صرف ان کرنٹریز کے لئے ویزاز بند ہیں جن کی یوں اے انہیں لسٹ جاری کی تھی یہ بات جو پوچھے جانے والا سوال ہے کہ جب اپنی کرنٹری میں چھوٹی کے لئے جاتے ہیں تو کیا کرونا ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے اور اس کی ریپورٹ ساتھ میں لے کر ائرپورٹ میں انٹری کرنے سے پہلے ضرورت ہے تو دوستو یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی موجودہ ٹائم میں ضروری ہیں اگر آپ کا کرونا ٹیسٹ دوستو نیگٹیو ہے اس کی ریپورٹ آپ ساتھ میں لے کر جائیں آپ کے لئے کسی بھی تسم کی پریشانی نہیں ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ بھی سوالات آتے ہیں کہ یوں اے میں واپس آنے کے لئے آئی سی اے کا یا دوستو جی ڈی آر ایف اے کا اپروال ضرورت ہے تو دوستو اس چیز کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہوتی اور اس چیز کے بارے میں ڈیلی اگر ویڈیو بناؤں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر ایک ویڈیو بناؤں تو وہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ ایک دن دوستو جو قانون ہے وہ الگ ہوتا ہے دوسرے دن الگ ہوتا ہے ایک ائر لائن کا اس کے بارے میں قانون الگ ہوتا ہے دوسری کا الگ ہوتا ہے اگر دس ائر لائنز ہیں دوستو یہاں پر آنے والی تو دس میں سے چار کا قانون الگ ہوگا چھے کا قانون الگ ہوگا اور یہ ڈیلی بنیاد پر یہ قوانین چینج ہوتے ہیں تو اس لیے آج اگر قانون ہے کہ اپروال کی ضرورت نہیں ہے دوستو تو یہی قانون رات پر بارہ بجے کے بعد چینج بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے جس دن آنا ہوتا ہے اس دن کے بارے میں انفرمیشن لے لیے کریں کہ آپ کے اپروال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور آپ اگر دبائی کے اندر آنا اپروال کے بارے میں پوچھا کریں کسی دوسری جگہ میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئی سی آئی کے اپروال کے بارے میں معلومات لے لیے کریں اس کے بعد ایک سوال ہی بھی پوچھا جاتا ہے کہ کسی کپنی کے اندر ہم ویزا چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک کپنی سے دوسری کپنی میں جانا چاہتے ہیں تو جو دوسری کپنی ہے وہ اگر آفر لیٹر نہیں دیتی تو ایسی صورت میں ویزا چینج ہو سکتا ہے تو دوستو بے شک ہو سکتا ہے ایج آداروں مدار آپ کے پرانی کپنی کے اوپر ہے کہ وہ آپ کا دوسری کپنی کا آفر لیٹر دیکھے بغیر اگر آپ کو آپ کا پسپورٹ دے دیتی ہے ایسی صورت میں آپ اپنا ویزا چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک رسک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آفر لیٹر ہوگا آپ کی نئی کپنی آپ کو جوب نہیں دیتی تو آپ دوستو ان کے خلاف کم پلین کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آفر لیٹر موجود نہیں ہوگا نئی کپنی آپ کو جوب نہیں دیتی یا آپ کا کام ان کو پسند نہیں آتا یا آپ کی مرضی کی سیلری وہ نہیں لگاتے تو آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ کے پاس کسی بی قسم کا ثبوت نہیں ہوگا تو یہ تھی دوستو آئی کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے فرینز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دہنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ